اس وقت کی بریکنگ نیوز اور سب سے بڑی خبر آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں پاکستان ٹیم کا آفشنل ٹریننگ سیشن ختم ہو چکا ہے چھے پاکستان کے پلیئر ایسے ہیں جنہوں نے آج کے ٹریننگ سیشن کا حصہ جو نہیں بنے ہے کون سے ہیں وہ چھے پلیئر پاکستان کے جو آج کے ٹریننگ سیشن کا حصہ نہیں بنے سب سے پہلے بات کریں محمد ریزوان آج کے ٹریننگ سیشن کا حصہ نہیں بنے آج کے پلیئر جو پاکستان کا ایک یہ آفشنل ٹریننگ سیشن جو کرائے گا تھا اس کے اوپر پاکستان کے جتنے بھی پلیئر ہیں ان کے پاس ایک آفشن تھا کہ آپ آج کے ٹریننگ سیشن کا حصہ بنو یا نہ بنو تو محمد ریزوان سلمان علی آغاز زیمان خان عبداللہ شفیق اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں تو محمد حارس بھی آج کے ٹریننگ سیشن کا حصہ نہیں بنے ہیں اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آج پاکستان ٹیپ کا آفشنل ٹریننگ سیشن ہوا ہے جس کے اندر باگی جتنے بھی پلیئر ہیں شاہین شاہ فریدی ہو گئے شخیر شاہین شاہ فریدی بھی آج کے ٹریننگ سیشن کا حصہ نہیں بنے یہ چھے ایسے پلیئر ہیں پاکستان کے جو آج کے آفشنل ٹریننگ سیشن کا حصہ نہیں بنے اور کل جو مکمل پاکستان کا ٹریننگ سیشن ہوگا چننس وامی سٹیڈیم بینگلور کے اندر یہ ہوگا اس میں تمام کے تمام جو جتنے بھی پلیئر ہیں وہ آپ کو ٹریننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن آج جو ٹریننگ سیشن ختم ہوا ریپورٹس کے مطابق بتایا جارے کہ زمان خان، عبداللہ شفیق، شاہین شاہ فریدی، سلمان علی آغا، محمد حارس اور محمد رزوان یہ چھے پلیئر ہیں جو آج کے آفشنل ٹریننگ سیشن کا حصہ نہیں بنے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتائیں تو پاکستان ٹیم کا جو مکمل پریکٹس سیشن وہ کل یعنی آپ کو بتائیں تو بودھ والے دن دوپیر کو ایک بجے سے لاکر شام پانچ بجے تک چننس وامی سٹیڈیم بینگلور میں کیا جائے گا